شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا میں اپنی امت پر جن بلاؤں کے آنے سے ڈرتا ہوں ان میں سب سے زیادہ ڈر کی چیز ہوا اور طول العملی ہے ہوا سے مراد یہاں یہ ہے کہ دین و مذہب کے بارے میں اپنے نفس کے رجحانات اور خیالات کی پیربی کی جائے اور طول العملی کا یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں لمبی لمبی آرزوں دل میں پربریش کی جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو بیماریوں کو بہت زیادہ خطرناک بتلایا اور آگے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ ہوا تو آدمی کو قبول حق سے مانے ہوتی ہے یعنی اپنے نفسانی رجحانات اور خیالات کی پیربی کرنے والا قبول حق اور اتباع ہدایت سے محروم رہتا ہے اور طول العملی یعنی لمبی لمبی آرزوں میں دل پھس جانا آخرت کو بھولا دیتا ہے اور اس کی فکر اور اس کے لیے تیاری سے غافل کر دیتا ہے اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا دم بدم چلی جا رہی ہے گزر رہی ہے کہیں اس کا ٹھہراؤ اور مقام نہیں اور آخرت ادھر سے چل پڑی ہے چلی آ رہی ہے اور ان دونوں کے بچے ہیں یعنی انسانوں میں کچھ وہ ہیں جو دنیا سے ایسی وابستگی رکھتے ہیں جیسی وابستگی بچوں کو اپنی ماں سے ہوتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کی ایسی ہی وابستگی اور رغبت بجائے دنیا کے آخرت سے ہے پس اے لوگو اگر تم کر سکو تو ایسا کرو کہ دنیا سے چمٹنے والے اس کے بچے نہ ہوں بلکہ اس دنیا کو دار العمل سمجھو تم اس وقت دار العمل میں ہو یہاں تمہیں صرف محنت اور کمائی کرنی ہے اور یہاں حساب اور جزا سزا نہیں ہے اور کل تم یہاں سے کوچھ کر کے دار آخرت میں پہنچانے والے ہو اور وہاں کوئی عمل نہ ہوگا بلکہ یہاں کے عمال کا حساب ہوگا اور ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں امت کے بارے میں دو بڑی بیماریوں کا خوف اور خطرہ ظاہر فرمایا ہے اور امت کو ان سے ڈرائے اور خبردار کیا ہے ایک ہوا اور دوسرے طول العملی غور سے دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہی دو بیماریوں نے امت کے بہت بڑے حصے کو برباد کیا ہے جن لوگوں میں خیالات اور نظریات کی گمراہیاں ہیں وہ ہوا کے مریض ہیں اور جن کے عمال خراب ہیں وہ طول عمل اور حب دنیا کے مرض میں گرفتار اور آخرت کی فکر اور تیاری سے غابل ہیں اور علاج یہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں پیان پرمایا یعنی ان کے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو کہ یہ دنیوی زندگی فانی اور صرف چند روزہ ہے اور آخرت ہی کی زندگی اصل زندگی ہے اور وہی ہمارا اصل مقام ہے جب یہ یقین دلوں میں پیدا ہو جائے گا تو خیالات اور عمال دونوں کی اصلاح آسان ہو جائے گی دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی